تاوانائی بچت پلین مارکٹیں مستقل رات آٹھ بجے بند کرنے کا فیصلہ سبائی عزرہ نے وفاقی کابینہ کے فیصلے کی تائید کر دی جبکہ گرین انرجی منصوبے پر عمل ترامت ہوگا پرانے بلپ کی جگہ لائٹس لگے گی انپورٹنٹ فیول کا بل بھی نیچے لائے جائے گا فیصلے سے کروڑوں روپے کی بچت ہوگی تاوانائی بچت پلین مارکٹیں مستقل رات آٹھ بجے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے سبائی عزرہ نے بھی وفاقی کابینہ کے فیصلے کی تائید کر دی ہے گرین انرجی منصوبے پر عمل ترامت ہوگا پرانے بلپ کی جگہ لائٹس لگیں گی انپورٹنٹ فیول کا بل بھی نیچے لائے جائے گا اور اس فیصلے سے کروڑوں روپے کی بچت کی جائے گی یہ بتایا جا رہا ہے تاوانائی بچت پلین مارکٹیں مستقل رات آٹھ بجے بند کرنے کا باقیدہ تو آٹھ پر فیصلہ کیا گیا ہے جی بلکل سبائی عزرہ نے وفاقی کابینہ کے فیصلے کی تائید بھی کر دی ہے جبکہ گرین انرجی منصوبے پر عمل ترامت ہوگا پرانے بلپ کے جگہ لائٹس لگیں گی انپورٹنٹ فیول کا بل بھی نیچے لائے جائے گا فیصلے سے کروڑوں روپے کی بچت ہوگی تاوانائی بچت پلین کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے مارکٹیں مستقل رات آٹھ بجے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے سبائی وزراء نے وفاقی کابینہ کے فیصلے کی تائید کر دی عویس کیانی نے ہمیں جوائن کیا ہے عویس کیانی ایک بڑا فیصلہ کیا گیا ہے تاوانائی بچت پلین سے مطالق زیادہ تفصیلہ سے گاہ کیجئے گا دیکھیں اس سے پہلے جنوری میں بھی بڑا فیصلہ کیا گیا تھا عویس کیانی سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو اہم خبر سے گاہ کریں کہ مارکٹیں مستقل رات آٹھ بجے بند کرنے کا اسطولی فیصلہ کر دیا گیا ہے اور سبائی وزراء کے جانب سے بھی وفاقی کابینہ کے اس فیصلے کی تائید کر دی گئی ہے اب گرین انرجی منصوبے پر امدرامت کیا جائے گا اور اسی کے ساتھ فرانی بل کی جگہ ایلنی ڈی لائٹ سے بھی لگائی جائیں گی اور امپورٹنڈ فیول کا دل بھی نہیں چلایا جائے گا اور بتائے جا رہا ہے کہ فیصلے سے کروڑ روپے کی بجت بھی ہوگی جی توانائی بجت پلین جاری کیا گیا ہے جس میں مارکٹ سے مستقل رات آٹھ بجے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے عویس کیانی سے رابطہ بحال ہو چکا ہے عویس کیا تفصیل آتے ہیں جی بلکل آج قوم اقتصادی کانسل کا اہم ترین جلاس ہوا ہے جس میں صبحی حکومتوں کی بھی شرکت ہوئی ہے اور وفاقی کابینہ کا جو پہلا فیصلہ آیا تھا کہ جو دکانیں مارکٹس اور کمرشل جو سیکٹر ہے اس کو رات آٹھ بجے بند کیا جائے گا اس حوالے سے آج اس پاسی کی توصیق ہوئی ہے اور تمام صوبوں نے جو ہے اس پہ ملدرامت کو یقینی بنانے کی جو ہے حامید بری ہے اور اب یہ اہم ترین فیصلہ ہے اور اس کے ساتھ یہ ٹیسٹر لیا گیا ہے کانسل میں کہ جو پرانے بلکل ہیں ان کو ایڈیڈی سے منتقل کرنا ہے اور جو پولیسی ہے جو پولیسی ہے اس کے پر جو ہے وہ گرین پولیسی پر امپلیمنٹ کرنا ہے تاکہ جو امپورٹڈ جو فیول ہے اس کا جو بل ہے وہ کم ہو سکے اور اس حوالے سے جو دیگر جو جماعت میں جو پولیسی جو آ رہی ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے فیصلے لیے گئے ہیں لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا آیا یہ جو فیصلہ ہے یہ امپلیمنٹ ہو پائے گا یا نہیں کیونکہ انجمن تاجران کی طرف سے ایک برپور مخالفت سامنے آ رہی ہے اس کے ساتھ جو کونسل کے طرف سے دیگر اہم جو پی ایس ڈی پی کے جو پروگرام ہیں پرکیاتی جو منصوبے ہیں وہ وفاق اور صوبوں کے اس حوالے سے بھی اس کی منظوری لی گئی ہے جو آنا والی جو بجٹ میں اور اس کو امپلیمنٹیشن کریں گے اور جو فیڈر فیڈ پروٹیکشن جو پروگرام ہیں اس کے ساتھ جو دیگر پروگرام سے ہیں ان کی بھی آج کونسل میں اہم منظوری دیئی ہے اویس بتائیے گا یقینین یہ فیصلہ جو ہے انجمن تاجران کے لیے ناقابلے قبول ہوگا تو ابھی تک اس فیصلے کے بعد کن کے جانب سے ردعمل سامنے آیا ہے جی بالکل ان کی طرف سے اس کا بالکل جو فیصلہ سامنے آیا ہے ردعمل آیا ہے اور ان کا فیصلے کی مخالفت کیا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ لینے سے پہلے جو تاجران جو انجمن تاجران ہیں ان کو جو ہے آن لوپ لیا جاتا اور یہ کسی طور پر بھی جو ہے یہ فیصلہ جو ہے قابلے قبول نہیں ہے کیونکہ اس سے ہمارا کاروبار اور معیشت کا پیہ رکے گا چونکہ یہ گرمیوں کا بھی مہینہ ہے اور رات آٹھ بجے جو ہے بہت جلدی ہوتی ہے یہ اپنا کاروباری مراکس پند کرنا ایک بہت بڑا فیصلہ ہوگا اور اس سے اگنی دور پر کاروبار بھی بہتری سے گرے ترکیشن متاثر ہوگا ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے ہی ہم جو ہے بہت نقصان مہنگائی کی وجہ سے بہت شکریہ ہمیں تفصیلہ نگاہ کر رہے تھے